اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کا دوسرا روز آزادی مارچ کے شرکاں کی پشاور چاک پر ڈیرے شہر اقتدار کی بیشتر سڑ کے بند جبکہ ریڈ زون مکمل سیل ہے اوپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پورازن آزادی مارچ میں مولانا فضل رحمان نے حکومت کو اتوار تک کا وقت دے رکھا ہے جے یو آئی فے کے سربراہ نے کہا کہ وزیراعظم دو دن میں استیفہ دیں ورنہ اگلے دن اپنا فیصلہ کریں گے مولانا فضل رحمان شہباز شریف بلاول بھٹو سمیت دیگر قائدین نے جمعے کو کنٹینر پر خطاب کیا دھاندلی زدہ حکومت کو مسترد کرتے ہوئے کارپونوں کا خوب لہو گرمایا اوپوزیشن جماعتوں کے آزادی مارچ کے موقع پر شہر اقتدار میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر مکمل سلیل کیا گیا جبکہ 21 ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار پرائے سر انجام دے رہے ہیں